موسیقی 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 کہ نئے ڈمپنگ یارز کا انتظام کرے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر ہمارے شہر کی عوام کو سہولت پہنچا جا سکے میڈم میڈم پلاسٹک گاربیج کے تعلق سے میں آپ کے ذریعے کہنا چاہوں گا کہ پلاسٹک گاربیج بے انتہا پایا جا رہا ہے میڈم میں حکومت کو جس طریقے سے بینگلور اور دیلی کے اندر جس طریقے سے پلاسٹک روڈز کو استعمال کیا جاتا تھا بیٹی روڈز کے اندر پلاسٹک کیا آج حکومت نے ہمارے حیدر آباد کے اندر بھی اس کا انیشیٹ کیا ہے میں اس کے لئے مبارک بات دیتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تمام پلاسٹک اسی طریقے سے تمام روڈز کے اندر پلاسٹک استعمال کیا جائے تاکہ جو ایک بارش کے اندر ہمارے جو روڈز ڈیمیج ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم ہمارے روڈز کا پروٹیکشن کر سکیں امید کرتے ہیں کہ پلاسٹک روڈز کے بعد یہ مین ہولز یہ ڈیمیج جو پوٹ ہولز وغیرہ پڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم کو سہولت ہوگی سویپنگ مشینز کی ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے میڈم سویپنگ مشینز برابر نہیں ہیں سویپنگ مشینز کی اور ضرورت ہے باپ کٹس اسپیشلی چھوٹے گلیوں کے اندر باپ کٹس کی ضرورت ہے باپ کٹس کی بھی فرامی کی جائے جی ایچ ایم سی کے لیے اور میڈم آج پورے شہر کے اندر آج ہمارا شہر دن بہ دن ترخی کرتا جا رہا ہے اور ہمارے شہر کے اندر جگہ جگہ ڈیبریز ہے میڈم میں حکومت سے خاص طور پر گزارش کروں گا کہ حکومت ایک پورے شہر کے اندر ڈیبریز ریموول ڈرائیف سرائی جائے تاکہ پورے کے پورے ڈیبریز ختم کیا جائے اور جی ایچ ایم سی مانیٹر کرے کہ جو بھی گاڑی لے کر آ کر پبلک پلیز کے اوپر ڈیبریز ڈال دیتی ہے گاڑی کو سیس کیا جائے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے میڈم یہ بہت ضروری ہے اور ری موڈلنگ آف سٹرام وارٹرینز میڈم میڈم آج ہم دیکھتے ہیں کہ پورے شہر کے اندر پرانے سٹرام وارٹرینز ہیں گزشتہ بارش کے اندر آپ نے دیکھا کہ نئے شہر کے اندر آسکٹس کے علاقوں کے اندر ہم کو کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا اور آج پرانے شہر کے اندر ایک ہی میجر نالا ہے میڈم جو نظام کے طور سے دور کا بنا ہوا ہے اکبر علی نویسی صاحب نے آفیسز کی میٹنگ لے کر کہا کہ ایک آلٹرنیٹ نالا یہاں سے نکالا جائے مہاں پر اوپر جتنا اوپر آبادی مہشورم تک بڑھتے جا رہی ہے جتنی اوپر بڑھتی جا رہی ہے پورا پانی پورا سب چیز کا وہی نالے سے جا رہا ہے میڈم تو ایک آلٹرنیٹ نالے کی ضرورت ہے اس کے اوپر حکومت توجہ کرے اور ایک آلٹرنیٹ نالا میجر نالا بنایا جائے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر وہاں کی عوام کو سہولت ہو سکے میڈم میڈم ایک سب سے بڑا پرابلم جو عام عوام حیدر آباد کی جو سہ رہی ہے وہ ہے illegal cash collection ہم نے سوریس سسٹم کے اوپر جیہ چمسی نے اور حکومت نے اعلان کیا کہ ایک گھر سے جو گھر کے اوپر آ کر جو garbage collection کرتا ہے اس کو پچاس روپے دینا چاہیے لیکن وہاں پر تین سو سے چار سو روپے عام گھروں سے طلب کیے جا رہے ہیں ورنہ کئی کئی دن تک ان سے کچرانے اٹھائے جا رہا ہے اس کو regulate کرنے کی ضرورت ہے نہ صرف یہ illegal cash collection کے اندر میں یہ کہوں گا کہ tax department بھی اس کے اندر ملویز ہے tax collectors جو ہے tax collectors بڑے بڑے جو امیر لوگ ہیں وہ تو online اپنا payment کرتے ہیں یا computer receipt کے ساتھ کرتے ہیں جو چھوٹے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ان کو ہر سالے سال bill collector آ کر manual receipt دے کر پیسے ان سے اصول کر لے کے جا رہا ہے جب چار پانچ سال کے بعد وضع چل رہا ہے وہ bill collector اپنے جیب میں پیسے رکھ لے کے چلے گا department پہ نبھرا department پہ غریب عدمی آ کے online کے اوپر دیکھنے سکتا کہ اس کا payment ہوا یا نہیں لیکن online کے اوپر اس کا سال ورسال اس کا بخایا بڑھتے جا رہا ہے اس کے اوپر سخت سے سخت کاروے کرنے کی ضرورت ہے میڈم میڈم میں آپ کے ذریعے حکومت سے یہ بھی کہی رہا چاہوں گا کہ گاربیج کے اندر جو رات کے اندر جو بلگ گاربیج جو ہمارے ریتو بزار وغیرہ کے پاس جو پھیکا جا رہا ہے اس سے اتنی رات میں جو لاریاں اٹھا کر لے کر جا رہا ہے اس سے اتنی گندی اسمیل آ رہا ہے میڈم کے لوگوں کا روڈ کے اوپر جب بھی لاری جاتی ہے تو ایک ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے تک وہ روڈ کے اوپر اسمیل رہتی ہے تو گاربیج جو ریتو بزار وغیرہ سے جو بلگ گاربیج کلیکشن ہے اس کے اوپر بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور وارٹر لاغنگ آن دا روڈز اور وارٹر لاغنگ آن دا روڈز کے اوپر تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا منیسٹر صاحب کہ آج کئی نالاس میجر جو نالاس ہم ڈیسلٹنگ سال میں ایک بار کرتے ہیں اس کو ضرورت ہے کہ ہم اس کو مہواری ویسس کے اوپر اس کو کیا جائے سال کے اندر پورا گاربے ڈیسلٹنگ کر کر وہ لوگ پورا مکمل طور پر صاف نہیں کر سکتے پری مانسون بول کر وہ پری مانسون سے اپنے ٹینڈر کرے کرے تک مانسون سٹارٹ ہو جاتا نالے بھر کے جانا چالو ہو جاتے اس کے بعد اس کی ڈیسلٹنگ برابر کی نہیں جاتی ایک جگہ سے جو ویسٹ نکالتے ہیں دوسری جگہ دال کے خالی فوٹو سسٹم کے اوپر ان کا بل پاس کیا جا رہا ہے تو میں حکومت سے ایک گزارش کروں گا کہ بجائے صرف پری مانسون کے تمام نالاس کو منتلی بیسس کے اوپر اس کی ڈیسلٹنگ کی جائے اور کوارڈنیشن نہیں ہونے کی وجہ سے میٹرو ریل کے جہاں جہاں پر بھی کام چل رہے ہیں میٹرو ریل کی طرف سے کئی لوگ سٹروم واتر ڈرینز ڈیمیج کر دیئے سیوریج لائنز ڈیمیج کر دیئے واتر لائنز ڈیمیج کر دیئے لیکن صرف بلیم گیم چل رہا ہے میڈم ڈیپارٹمنٹس کے اندر سیوریج والے بولتے ہیں کہ یہ میٹرو والے توڑے میٹرو والے اس کو سانچن کر کے انہوں اماؤنٹ ریلیس کرے تو ہم بنائیں گے انہوں توڑے انہوں بولتے ہیں ہم نے توڑے ہماری ادھر دانا جس کی طرف سے عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میڈم آج سٹے ڈاکس کا بہت زیادہ پرابلم ہے جگہ جگہ سٹے ڈاکس جو ہے پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں پھر دوسرے دن تسرے دن لے کر آکے اور چھوڑ دیتے ہیں وہاں پر جس کی وجہ سے رات رات بھر لوگوں کا علاقوں کے اندر رہائشی علاقوں کے اندر سونا مشکل ہو گیا گھروں کے اندر کتے گھوز جا رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم کو ایک اقدام کرنا پڑے گا کہ اس کا پرمنٹ سلیشن کیا کیا جائے آج ضرورت ہے کہ کئی بچے راتوں کے اندر اور صبح صبح اسکون کو جانے کے لیے جب بچے نکلتے ہیں تو کتوں کا خدشہ ہے میڈم اس کے اوپر حکومت کو اقدامات کرنا چاہیے اور ڈائمیج روڈز ڈائمیج روڈز پارٹ ہولز کو اس کی مرمت کرنی چاہیے جو کئی زیادہ ہو گئے ہیں تو میں آپ سے اس کے ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہوں گا ڈائمیج روڈز کے ساتھ میں منسٹر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا اس کے اوپر جو روڈ کٹنگ آپ نے جی ایچ ایم سی نے ہیڈ آفیس سے تمام دوسرے ریلائنس کو ہویا کسی اور ڈیپارٹمنٹ کو روڈ کٹنگ کا پرمیشن دیا ہے میں آپ اس کے اندر کوارڈنیشن زونل آفیس اس کے اور ہیڈ آفیس کے بیچ میں کوئی کوارڈنیشن نہیں ہے اگر آج ایک مہینہ پہلے ان کو روڈ کٹنگ کا پرمیشن دیا جاتا ہے جہاں پر اگر سمجھئے آپ میرے گھر کی گلی کے اندر میں روڈ دلوا رہا ہوں اگر وہاں پر میرے ایریے میں میں کہیں روڈ دلوا رہا ہوں وہاں پر روڈ کٹنگ کا پرمیشن آلریڈی آپ دے دیئے تو آپ روڈ دالنے سے پہلے وہاں پر کٹنگ کیوں نہیں کرتے وہ ڈپارٹمنٹس کو بولیے جس کو آپ پرمیشن دیئے کہ وہاں پر روڈ کٹنگ کمپلیٹ کریں اس کے بعد روڈ دالیے ایسا ہو جا رہا ہے کہ ہم نئی روڈ لاکھوں روپے لگا کے ہم روڈ دال رہے ہیں آٹھ دن کے اندر پھر روڈ کٹ کر دیں تو اس کے اندر ضروری ہے کوارڈنیشن ہونا چاہیے جہاں پر نیو روڈ سانکشن ہے وہاں پر کٹنگ کرنے سے روڈ دالنے سے پھر لے اگر کوئی کٹنگ کا پرمیشن ہے تو کٹنگ کا کام مکمل کیا جائے اور اس کے ساتھے ساتھ ان لوگ جتنے ایریے کی روڈ کٹنگ پرمیشن لے رہے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ روڈ کٹ کر کے روڈوں کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے میں سٹریٹ لائٹس کے تعلق سے کہوں گا کہ ایل ایڈی لائٹس کے ایل ایڈی لائٹس سے ریپلیس کرنے کے لیے کئی سٹریٹ لائٹس کو مینٹیننس کے لیے میٹریل نہیں لیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے راتوں کے اندر روٹوں کے اندر بعض علاقوں کے اندر روٹوں لائٹ کے اندھیرہ ہو جا رہا ہے تو میں کہوں گا کہ یا تو آپ میٹریل دیجئے یا جنگی پیمانے کے اوپر آپ ایل ایڈی لائٹس منگائیے ایل ایڈی لائٹس سے چینج کریے ایل ایڈی لائٹس سے چینج کریے بہت اچھا ہے ہم کو ایل ایڈی لائٹسیٹی بھی بچے گی پبلک ٹوائلٹس ہمارے پبلک ٹوائلٹس کا حال کیسا ہے سٹی کے اندر کیا حال ہو رہا ہے وہ حکومت اچھی طریقے سے جانتی ہے جگہ جگہ روڈ سائٹ کے اوپر لوگ آن ٹھہر کر یورین کر رہے ہیں منیسٹر صاحب نے بہت اچھا پروپوزل پیش کیا تھا کہ تمام پیٹرل پمس کے اوپر ایک پبلک ٹوائلٹ بنایا جائے تو وہ کب سے سٹارٹ ہوگا اس کے تفصیلات میں چاہوں گا کہ حکومت اس کے تفصیلات دے کہ وہ پیٹرل پمس کے اوپر ٹوائلٹس کب سے بنایا جائیں گے روڈ وائننگ کا میڈم روڈ وائننگ کی حالات جو جو ایریا کئی کروڑا روپے لگا کے روڈ وائننگ کیے گئے لیکن کئی جگہ بوٹن لیکس ہے ایک ایک دو دو پروپرٹیز کی وجہ سے تو وہ روڈ وائننگ کے ایریا اس کو کلیر کیا جائے گراؤنڈز اور پارکز آج جی ایچ ایم سی کے اندر گراؤنڈز اور پارکز کا بہت برا حال ہو جگا ہے میں واضح طور کے اوپر حکومت کو یہ ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ ہر ایک کا اپنا مذہب ہے میرا مذہب ہے آپ کا مذہب ہے ہر ایک کا مذہب ہے ہر ایک کا مذہب اپنے گھر میں ہے اس کو حکومت کو سختی کے ساتھ روکنا چاہیے کہ پلیگراؤنڈز اور پارکز اور کمیونٹی ہالز کو جو ریلیجیس پلیسز کے اندر کنوٹ ہو رہے ہیں یہ بہت بری چیز ہے میڈم آپ اس کے اوپر سختی سے آپ اس کے اوپر ایکشن لیجئے اور ایک میسیج دیجئے کہ پلیگراؤنڈ پارکز اور کمیونٹی ہال عوام کے لیے ہیں ریلیجیس پلیسز ہر ایک کے مغیر میرے کو اپنی ریلیجیس پریکٹس کرنے کے لیے بہت سارے ریلیجیس پلیسز ہیں میں کہیں بھی جا کر کر سکتا ہوں ہر ایک جنا اس طریقے سے جا کر کر سکتا ہے یہ پارکز کو اور کمیونٹی ہالز کو جو ریلیجیس پلیسز کے ریلیجیس پلیسز کے اندر کنوٹ کیا جا رہا ہے یہ آنے والے دنوں کے اندر ہماری نسلوں کے لیے بہت نقصان دے ہیں میڈم اس کے اوپر خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا double bedroom کے اندر double bedroom کے اندر double bedroom کی scheme کے اندر estimated for 1 lakh houses per annum administrative sanction given for the construction of 88,088 houses in preliminary plants area made in 78 slums area to be taken up 2 blockage tane the revenue department gave in clearance regarding allotment of 14 acres of land in 11 areas and also department decided to hand over the 45.23 acres of land in 29 areas to DHMC for two BSK houses کی میڈم میڈم in phase one پندرہ سلم identify کیے گئے ہیں ان پندرہ سلم کے اندر 4986 two BSK houses بننے کا ہے میڈم میڈم اس کے لیے ایک tender کب بلائے جائیں گے اور کب یہ finalize کیا جائے گا اور second phase کے اندر 32 slums identify کیے گئے میڈم جس کے اندر 15,000 five or nine houses ہیں جس کا ابھی tender بلائے گیا لیکن صحیح طریقے سے response نہیں ملیا نہیں ملا حکومت کو حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر مضبوط اخدام کیا جائے کس طریقے سے یہ تعمیرات مکمل کیے جائے اور میڈم two BSK houses five point five lakhs application received in JHM but consecutive of three nine six houses at IDHP میڈم اتنے applications مننے کے بعد ہماری طرف سے صرف اور صرف اتنے construction کیے گئے میڈم اور میڈم میٹرو ریل کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا کہ میٹرو ریل کا کام دو سال پہلے مکمل ہونا چاہیے تھا آج تک نہیں ہوا لیکن ابھی کہہ جا رہا ہے کہ دو ہزار ایٹین ڈیسمبر تک یہ کام مکمل ہوگا ہم آلریڈی دو سال پیسے ہیں تو کیا اس کا ایشورنس ہے کہ 2018 ڈیسمبر تک یہ کام مکمل کیا جائے گا اور فیس ٹو کے اندر میڈم ابھی ابھی ہمارے منسل صاحب نے کہا میں اس چیز کو دہرانا چاہوں گا کہ میڈم آپ فیس ٹو کے اندر آپ اولڈ سٹی کے اندر میٹرو ریل لائیے میٹرو ریل کے وہاں پر سخت ضرورت ہے لیکن آپ میٹرو ریل کے نام کے اوپر اولڈ سٹی کے جو چھوٹے روڈ سے اس کو ایک دم سلم میں کنورٹ کرنا چاہیں گے کنورٹ ہو جائیں گے وہ چیز کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے ایک پرپوز روڈ آلٹرنیٹیو روڈ کا آلٹرنیٹیو روڈ کا پرپوز کیا ہے اگر حکومت اس کو منظور نہیں کرتی ہے اگر وہی روڈ کے اوپر حکومت اگر سے میٹرو ریل لانا چاہ رہی ہے تو آپ چالیس فیٹ پچاس فیٹ کی روڈ کے اوپر اگر سے آپ میٹرو ریل لے کر جا کر دس دس بارہ بارہ فیٹ کے گلیاں منا دیکھیں اس کو اور تباہ کر دیں گے اولڈ سٹی کو تو نہیں چلے گا منسٹر صاحب جانتے ہیں کہ آلڈی چار منار پریسٹرائزیشن کے بعد ایک طرف کی روڈ بند ہو جائے گی آلٹرنیٹ روڈ ایک ہے آپ اس کے اوپر میٹرو ریل لانا چاہیں گے اگر آپ لانا چاہ رہے ہیں تو لائیے آپ لیکن ہیسو روڈ کو تو آپ دیڑ سو فیٹ کی کریے آپ چالیس فیٹ کی روڈ کے اوپر میٹرو ریل لے کر آ دیں گے ایسی لے کر آ دیں گے چاہے نیچے کی عوام کس بھی سفر ہو اس سے ہمارے کو تعلق نہیں ہے لیکن اوپر سے میٹرو ریل چلے جانا آپ نے تو یہ بات ناخابل خبول ہے اگر منجلس اتحاد المسلمین نے جو روڈ کو پروپوس کیا وہ روڈ اگر سے آپ لے کر آ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کسی کو ڈسٹرپ نہیں ہوگا اگر آپ وہ روڈ کے اوپر نہیں لے کر آنا چاہ رہے ہیں یہی روڈ کے اوپر لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ روڈ وائنڈنگ کریے روڈ وائنڈنگ کو آپ کس طریقے سے کرتے ہیں اس کا پلان کریے کیونکہ وہاں پر بہت سارے لیلیجر سٹکچرز بھی ہے میڈم اس کے ساتھے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ آج کئی سلمز کے اندر کئی پروپرٹیز ایسے ایسے پروپرٹیز ہیں لوگ ہاں والنٹریلی آ کر ایسیسمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ سے بھی لوگ جا کر ایسیسمنٹ کرا رہے ہیں تو میں منسٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ جو آج تیک جو ٹیکس نہیں بھرتا تھا جو ایسیسمنٹ نہیں کرا رہا ہے وہ ایسیسمنٹ کرانے کو جب سامنے آ رہا تو ڈپارٹمنٹ پچھلے چھ سال سے ٹیکس دو بول رہا ہوں یہ کہاں کا انصاف ہے اگر کوئی والنٹریلی آ کر کر رہا اور آپ بھی جا کر جو آنیسیس پروپرٹیز کو ایسیسمنٹ میں لے کر آ رہے ہیں تو آپ ایسیسمنٹ کریے یہ سال سے ٹیکس لینا چاہ چالو کیجئے اور سلمز کے اندر جو ٹیکس لگانا ہے وہ لگائیے حکومت نے جی ایچ ایم سی الیکشن کے اندر بہت اچھا اقدام کیا تھا کہ تمام کا ٹیکس کم کیا اور کئی لوگوں کو ٹیکس ماف کیا لیکن ماف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایک آفیشلز جو پالیسی بنا رہے ہیں کہ جس کا ٹیکس دو سو روپے تھا جس کو ماف کیا جائے لیکن ان کو ماف کرنے کے بجے ان کا ٹیکس بڑھا دیں گے تاکہ وہ ٹیکس پینگ اس کے اندر آ جائے بول کے یہ پالیسی چل رہے ہیں میڈم اس کے اوپر حکومت کو چاہیے کہ دیکھا جائے اور میڈم جو اللیگل کنسٹرکشن کے اوپر آپ پینالٹی لگا رہے ہیں پینالٹی لگا کر ٹیکس ایک تو انہانس کر رہے ہیں پھر اس کے اوپر ہنڈڈ پسنڈ پینالٹی لگا رہے ہیں تو اس کی ضرورت ہے میڈم کہ اگر سے آپ ٹیکس اس کو ریوائیف کریے اس کو ہنڈڈ پسنڈ پینالٹی بڑھے تو غریب آدمی نہیں بھر سکتا اور زیادہ سے زیادہ اللیگل کنسٹرکشن ایک عام انسان کوئی نہیں چاہتا کہ جو لاکھوں روپے دس دس بیس بیس لاکھ روپے لگا کر اگر گھر بنا رہا ہے کچھ بنا رہا ہے تو بیس ہزار روپے اس کو فیز برنے یا پچیس ہزار فیز برنے سے اس کو کوئی تکلیف نہیں کی بجائے اس کو پرمیشن نہیں دیا جاتا ایک تو پرمیشن نہیں دیا جاتا اوپر سے چالیس بیس ہزار پچیس ہزار فیز لے کے پرمیشن نہیں دیتے چالیس پچیس ہزار روپے برائپ کھاتے ہیں اس میں اس کے بعد اس کو اللیگل کنسٹرکشن اس کو فورس کرتے ہیں کہ وہ اللیگل بنایا جائے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پرمیشن کی جو سسٹم ہے اس کو ایزی بنایا جائے خاص طور پر ریسیڈنچل ہاؤزز کے لیے جتنا آپ اس کو اتنا ایزی بنا سکتے ایزی بنائیے اللیگل کنسٹرکشن کے اندر کوئی عوام دلچس بھی نہیں لیتی میڈم ہاں ڈیوییشنز ہوتے ہیں یا مانتا ہوں لیکن اللیگل کنسٹرکشن کوئی عوام کرنا نہیں چاہتی کہ وہ اتنے لاکھوں روپے لگا کہ اس کی محنت زندگی بھر کی محنت جو ایسا ایک اللیگل کہہ لائی جائے تو اور ساتھے ساتھ میڈم ٹو بیڈروم ہاؤزز کے لیے جی جی میڈم بس ایک دو منٹ کے اندر ختم کرو میڈم ٹو بیڈروم ہاؤزز کے لیے اس سے پہلے میٹنگ کے اندر فلک نمہ کے اندر ایک پولیس لینڈ بتائی گئی تھی ہمارے ہوم منسٹر صاحب یہاں پر ہے ہوم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ وہ لینڈ دلائیں گے تو اولڈ سٹی کے اندر بلکل ہاؤزنگ کے لیے زمین کی بہت زیادہ پرابلم ہے جب ہم نے ایڈنٹی فائی کر آیا تو میری ہوم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ آڈرز دیجئے یہ پولیس لینڈ جو اسو جی ایچ ایم سی کے حوالے کیجئے تاکہ اس کے اوپر ٹو بیڈروم ہاؤزز بنائی جائے تاکہ ایک میسیج دیا جائے کہ اولڈ سٹی سے آپ بھی ہمدردی اور محبت رکھتے ہیں اور ساتھے ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا میڈم فنڈس آر ریکوائیٹ آپ پولیشن کنٹرول کرنے کے لیے ریپلیسمنٹ آف اول لائنس انٹو نیو لائنس کئی ایڈیاز کے اندر وہ ہے لیکن ہچ ایم ڈیویوز کے پاس فنڈس نہیں ہے میں حکومت سے کہوں گا کہ ہچ ایم ڈیویوز کو فنڈس دے تاکہ پرانے لائنس کو ریپلیس کیا جائے اور سیٹی سنٹرل لائبرری میڈم منسٹر صاحب سیٹی سنٹرل لائبرری ایک ہماری شناخت ہے اس کو جو ہے سو آج لائبرری کے نام آج آئی ای لائبرری وغیرہ ہر چیز کے آپ لوگ اخدامات کر رہے ہیں سیٹی سنٹرل لائبرری کو تباہ کر دیا گیا اس کے سامنے اس کا ہریٹیج ختم کر دیا گیا اس کے سامنے وارٹر ٹینگ بنا کر کم سے کم اس کو رینیویٹ کر کر اچھے طریقے سے جو ہماری شناخت ہے اس کو اچھے طریقے سے ڈیولپ کیا جائے تاکہ ہمارے جو بھی پرانی یادیں ہیں وہ باقی رہیں میں اس کے ساتھے ساتھ حکومت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں حکومت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج ہیدر آباد کو ضرورت ہے پولیوشن سے بچانے کی آج جی ایچ ایم سی نے اپیل کیا تھا کہ گریٹر ہیدر آباد کے اندر ساؤنڈ پولیوشن وائس پولیوشن تمام پولیوشن کے وجہ سے ہیدر آباد کے اندر کافی تکلیف ہو رہی ہے اور میں ساتھ ساتھ آپ سے آخر میں منسٹر صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے میٹنگ میں بھی کہا میٹرو ریل والوں نے کچھ دن پہلے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا کہ نل گنڈا چورستے کا جو ہمارے جو وینڈ سے وہ بند کر دیے جائیں گے ادھر سے روڈ بند کر دیے جائیں گی میڈم گول ناکے سے ہم ایک روڈ نکال کر لے کر آئے ہنڈر فیٹ کی گول ناکہ بریز سے وہ جو روڈ لکال کر لے کر آئے وہاں پر جھوپڑیاں ہیں روڈ کے سائیڈ میں ایک جگہ باٹن لیک بن گئی تیس چالیس فیٹ کی میڈم گول ناکے کو تک ناگول کو تک جانے کی پڑا ٹرافک سب سے زیادہ ہیویس ٹرافک اگر سے کوئی بریز کے اوپر ہے موسی کے اوپر تو چادرگار بریز کے اوپر ہے اگر آپ یہ بند کر دیں گے میٹر ریل والے یہ روڈ تو عوام کس طریقے سے جائے گی تو میں حکومت سے یہ کہوں گا کہ جو لوگوں کو آلریڈی وہاں پر گھران ان کو الوٹ کر دیئے تو کئی لوگ وہاں پر گھران کھرائے پر چڑھا کر پھر یہاں پر رہ رہے ہیں میں حاؤز میں ٹھر کر ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں منسل صاحب ان کو جس کو گھر الوٹ کر دیا گیا تھا ان کو وہاں پر واپس بھی جائیے اگر کسی کو الوٹ نہیں کیا گیا تو اس سے پہلے کہ میٹر ریل یہ روڈ بن کریں آپ وہ روڈ کو صحیح طریقے سے کر کر اسے چالو کرائے میں وقت دینے کے لیے حکومت کا اور آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں تھانک